بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بات وحی خدا چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ناظرین کرام بحضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سلام عقیدت کے بعد اب ہم مقامات سیرت میں سے ایک مقام کا ایک باب کا مطالعہ کرتے ہیں آج جس باب کا جس مقام کا مطالعہ ہم کر رہے ہیں وہ صحیح بخاری سے لیا گیا ہے اسی طرح صحیح مسلم سے لیا گیا ہے یعنی یہ وہ حدیث ہے یہ وہ روایت ہے جو متفق علیہ ہے یعنی دونوں بڑی کتابوں میں یہ روایت یہ حدیث پائی جاتی ہے اس روایت کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس کے اندر جو واقعہ ہے اس واقعے کو آپ کے سامنے بیان کروں گا مگر اس سے پہلے کہ میں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں ایک مختصر سی بات ایک مختصر سی تمہید سن لیجئے وہ یہ ہے کہ ہم سب مسلمان یہ بات جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر ہر زمانے میں خواہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہو ہمارے ماضی کا زمانہ ہو ہمارے آبا کا زمانہ ہو یا موجودہ زمانہ ہو تو ہر زمانے میں وہ مسلمان بھی پائے جاتے ہیں جو جن کے ہاں اصل میں دین پوری طرح جاگزی ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر نفاق پائے جاتا ہے جن کے اندر منافقت پائی جاتی ہے اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ عقیدے کے اعتبار سے صحیح ہوتے ہیں یعنی صحیح العقیدہ ہوتے ہیں ان کے عقائد ان کے نظریات دین کے حوالے سے ایمانیات کے حوالے سے بلکل صحیح ہوتے ہیں قرآن و سنت کے این مطابق ہوتے ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی ہمارے عردگرد میں پائے جاتے ہیں اور ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں کہ جن کے اندر گمراہی پائی جاتی ہے جو صحیح عقیدے پر کھڑے نہیں ہوتے تو اس پورے تناظر میں اس پوری صورتحال میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو صحیح العقیدہ نہیں ہوتے جو ہمارے خیال میں گمراہی کا شکار ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو گناہگار ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو بظاہر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اندر نفاق پائے جاتا ہے وہ صرف ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ ان کے اندر اسلام اس طریقے سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات وہ اسلام کی دشمنی پر کمر بستہ نظر آتے ہیں تو یہ صورتحال ہمارے سامنے موجود ہے اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اس پوزیشن پہ ہیں یعنی جو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اندر نفاق پائے جاتا ہے وہ زبانی مسلمان ہیں حقیقی مسلمان نہیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں کیا رائے قائم کرنی چاہیے یعنی کیا ہم ان کے بارے میں یہ رائے قائم کر سکتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے یا ان کی تکفیر کا یا ان کو کافر قرار دینے کا ہمارے پاس حق ہے ہمارے پاس اختیار ہے اور اس کی بنیاد پر ہم کوئی ان کے ساتھ تعلق کے حوالے سے ان کے ساتھ معاملات کے حوالے سے کیا کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے تو یہ وہ سوال ہے جس کا جواب میں نے تلاش کیا ہے سیرت النبی سے اور یہ بات بہت وضاحت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ایک واقعے میں صحیح مسلم میں بھی بیان ہوئی ہے اور صحیح بخاری میں بھی بیان ہوئی ہے اس کا بھی ایک پس منظر ہے وہ پس منظر یہ ہے یعنی دین کو بے کم و کاس تن تک پہنچا دیا اور ان کے پاس کوئی جواب کوئی عذر باقی نہیں رہا کہ اب وہ اللہ کے دین کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کا انکار کر سکیں تو اس کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے سورہ توبہ میں بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کو ایک الٹی میٹم دیا گیا یعنی یہ بیان کیا گیا ہے سورہ توبہ میں کہ اگر یہ لوگ یہ مشرقین جو حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آئے آپ کی نبوت کا آپ کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں اگر یہ لوگ آئندہ چار مہینوں تک آپ پر ایمان نہیں لے کر آتے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کو تہتے کر دیا جائے گا یعنی ان مشرقین کو پھر اللہ کا وہ عذاب ان پر نافذ کر دیا جائے گا جو رسولوں کے انکار کی صورت میں رسولوں کے منقریم پر نافذ کیا جاتا ہے یعنی وہ عذاب جو حضرت نوح کی قوم پر آیا حضرت سالے کی قوم اور اسی طرح کئی دوسری اقوام پر حضرت موسیٰ کی قوم پر آیا کئی دوسری اقوام پر جو یہ عذاب اللہ کا نازل ہوا ہے وہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی تلواروں کے ذریعے سے اللہ کے عذاب کے طور پر وہ عذاب نازل ہوگا تو یہ اس کا پس منظر ہے اس پس منظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی یعنی ان مشرقین کی جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا تھا ان مشرقین کی بے کنی کے لیے ان کو تہتے کرنے کے لیے ان کو زمین سے مٹانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مہمیں بھیجی جن کو اسطلاح میں سرایہ کہا جاتا ہے سرایہ سریعہ کی جمعہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مہمیں وہ چھوٹے فوجی دستے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سرپرستی میں اپنے حکم سے مختلف علاقوں کی طرف بھیجے تو انہی میں سے ایک دستہ جو ہے وہ حضرت اسامہ لے کر گئے ہیں یا اس کے اندر وہ شامل تھے یا اس کی قیادت کر رہے تھے حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں ایک دستہ جوہینہ کے قبیلے کی طرف روانہ ہوا تو ناظرین کرام حضرت اسامہ بن زید جب جوہینہ پہنچے تو وہاں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کیا ماجرہ ہوا اس پوری بات کو اس پوری حدیث کو اس پوری روایت کو جو صحیح مسلم کی روایت ہے اس کو میں نے نظم کیا ہے یعنی ایک منظوم صورت میں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تو ابتدا سے اس واقعے کو دیکھتے ہیں کہ ہدایت کا روشن ہوا آفتاب کھلا آگہی کا درخشندہ باب محمد ہوئے جب عرب کے امام خداوند کی حجت ہوئی جب تمام سبھی مشرقین عرب کے لیے ہر ایک پیروے بو لہب کے لیے براد کا اعلان نازل ہوا خدا کا یہ فرمان نازل ہوا رسالت پہ انکار جس نے کیا زلالت پہ اسرار جس نے کیا اسے زندگی کا کوئی حق نہیں کرو قتل گر اس کو پاؤ کہیں اسی دور کی ایک روایت ہے یہ سرابہ ہدایت حکایت ہے یہ ہے مسلم میں مرکوم یہ داستان اسامہ اسے کر رہے ہیں بیان نفاز پیام خدا کے لیے سرایہ نبی نے روانہ کیے ہمیں بھی نبی نے طلب کر لیا جوہینہ کی جانب روانہ کیا وہاں ہم کو ایک شخص آیا نظر نہیں تھے ذرا اس سے ہم بے خبر بتوں کی پرستش میں کامل تھا وہ نبوت کا منکر تھا باطل تھا وہ میں نیزہ لیے اس کی جانب بڑھا ارادہ تھا دل میں میرے قتل کا یہ دیکھا تو خوف اس پہ تاری ہوا ذرے زندگی کا بھکاری ہوا شتابی سے پھر اس نے کلمہ پڑھا مسلمان ہونے کو ظاہر کیا یہ سن کر میرے دل میں آیا خیال یہ جھوٹا ہے اس نے چلی ہے یہ چال کیا قتل میں نے اسے برملا ذرا بھی نہ مجھ کو تردد ہوا ہوئی واپسی جب پیامبر کے پاس کہا باجرا میں نے بادس سے پاس نبی بات سن کر فسردہ ہوئے بڑے رنج سے آپ گویا ہوئے زبان سے شہادت اگر اس نے دی بھلا تم نے کیوں اس کی پھر جان لی کہا میں نے اے رحمت دوسرا بچانے کو جاں اس نے کلمہ پڑھا اگر موت کا اس کو ہوتا نہ ڈر نہ پڑھتا کبھی لا الہ عمر بھر پیامبر نے فرمایا یہ جان کر بتاب ذرا مجھ کو اے بے خبر بھلا تُو نے دیکھا تھا دلچیر کر بھلا تُو نے دیکھا تھا دلچیر کر اگر لا الہ تجھ سے مانگے حساب اسے دے گا کیا آخرت میں جواب اگر لائلہ تجھ سے مانگے حساب اسے دے گا کیا آخرت میں جواب پیمبر یہ کہتے رہے بار بار کھڑا تھا میں مغموم اور شرم سار روایت سے ہم کو سبق یہ ملا حکایات دل جانتا ہے خدا کسی دل میں ہم جھانک سکتے نہیں خبر غیب کی کچھ بھی رکھتے نہیں زبان سے جو خود کو مسلمان کہے رسالت پہ ایمان کو ظاہر کرے ہمیں اس کی تکفیر کا حق نہیں یہی اسل دین ہے یہی شرح دین موسیقی 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 موسیقی